یہ میں نے دو کلروں میں بنائی ہے ایک بلیک اور دوسرا سیلور تو مزید کلر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اسلام علیکم ویور آج میں آپ کو ایک نئی سکل سکھانے جا رہا ہوں یہ ہنڈرڈ پرسنٹ میرا اپنا آئیڈیا ہے کچھ بھائی کومنٹ کرتے ہیں کہ آپ بزنس سے ریلیٹڈ یہ ہے ویڈیو بنایا کریں تو میں ایک بات یہاں پر منچن کر دوں جو سکل ہے وہ بھی ایک بزنس کا حصہ ہے اگر سکل آپ کو آتی ہے تو اس کو آپ اپنا بزنس بھی بنا سکتے ہیں اگر میں کوئی سکل سے ریلیٹڈ آئیڈیا دیتا ہوں تو اس میں آپ مزید امپروومنٹ کر کے اس کو اپنا بزنس بھی بنا سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے کبھار میں سے چیزیں خرید کے آپ اس طرح کی بہت ساری چیزیں بات سانی بنا سکتے ہیں یہ جو چیزیں ہمیں چاہیے ایک چین چاہیے مرسیکل کی سیکل کی چین لے لیں ایک بڑی گراری مرسیکل کی اور ایک چھوٹی گراری اور اس کے علاوہ مٹی کا تیل اور کوئی برچ لے لیں یا کپڑے سے اس کو دھو لیں یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی کبھاریے سے یا جو مکینک ہوتے ہیں ان کے پاس وہ بے شماری ہوتی ہیں کیونکہ مرسیکلوں سے نکلتی رہتی ہیں تو وہ پچاس روپے کلو بیشتے ہیں اس کو یہ اس کا وزن بھی میں آپ کو چپ کروا دوں ایک کلو ایک سو دس گرام تقریباً پچاس پچپن یا ساٹھ روپے کی یہ آپ کو پڑے گا کبھار میں اگر پچاس روپے کلو آپ کو ملتا ہے یہ مٹی کا تیل ہم اس میں تھوڑا تھوڑا ڈال لیں گے اس کو ہم بواش کر لیں گے برش کے ساتھ اگر مٹی کا تیل آپ کے پاس زیادہ ہے تو اس کو جو ہے آپ تھوڑی دیر ڈال کے رکھ دیں تو اس کے اوپر جو یہ آئل ہوگا ہے لگا ہوتا ہے موپلیل ہوگا ہے وہ سارا اتر جائے گا یہ دیکھیں بلکل خشف ہو جکا ہے یہ مٹی کا تیل اس کے لگا ہے اتنا سا یہ دیں آدھا لیٹر کی بوٹل ہے بلکل یہ تھوڑا سا آئل ہم نے یوز کی ہے اس میں اس سے جو ہے یہ بلکل صاف ہو گئی ہے اس کا بھی اتنا خرچہ نہیں ہے اس کو ہم نے نشان لگانا ہے ایسے سراخوں کے سامنے اور دو دو نشان یہاں پہ میں لگا کے دکھاتا ہوں آپ کے کوئی بھی سیدھی چیز ایسے رکھ لیں سراخوں کے درمیان تو اس کو جو ہے ایسے نشان لگا آگیا یہ نشان آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ پینسل کے نشان میں نے لگائے ہیں یہ یہ سارے اتنا نشان لگا کے آپ چاہے تو اس آری سے ٹک دے لیں اس طرح رکھ کے آپ نے ٹک دینا ہے اس کو ایسے چاہے تو آپ گرینڈر سے رکھیں یہاں پہ ٹک کا نشان لگانا ہے اس طرح آپ نے ٹک دے لینا ہے گہرے دے لیں یا اس کو جو ہے آپ بڑا کم دے لیں چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے اگر آپ اسی طرح سپورٹ کریں گے تو اچھی اچھی وڈیو انشاءاللہ بناتا رہوں گا میں یہ ریڈی ہو چکی ہے یہ ٹک میں نے اس میں آپ کو نظر آ رہے ہیں دے دی ہیں آپ چاہیں تو یہاں پہ سٹیکر بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ جب اس کے اوپر ابھی میں کلر کرتا ہوں کلر کرنے کے بعد یہ جھرییاں ہیں یہاں پہ آپ کوئی وائٹ جو ہے پینسل سے یا کسی چیز سے اس کو وائٹ کر دیں تاکہ یہ واضح نظر آئے اس پر ہم سمیٹ کر لیں یہ میرے پاس ایک کلاک ہے اس کی یہ مشین میں کھول دوں گا یہ گھڑی والے سے بھی آپ کو مل جائے گی مختلف اس کی پرائیسز ہیں چائنہ کی بھی ملتی ہے جیپانی بھی ملتی ہے سو کی دو سو کی دھائی سو کی جتنے کی بھی آپ کو ملے لے لیں آپ مختلف اس کے ریٹ ہیں جیسی مشین ویسے پیسے تو میرے پاس ایک کلاک ہے میں اس کے اندر سے کھول رہا ہوں یہاں پہ تھوڑی تھوڑی سا مجمون لگا کے اس طرح کناروں کے اوپر ہلکی ہلکی لگانی ہے بلکل تو اس کو ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے تاکہ یہ اس کے ساتھ پکڑی جائے بلکل سیڈٹر میں یہ خوشک ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس کو سویاں لگا دیں گے یہ ریفلیکٹر سٹیکر ہے یہ اکثر مل جاتا ہے جو گاڑیوں کی نمبر بلیڈیں بناتے ہیں اتنا پتلہ آپ نے کاٹ لینا ہے یہ اس طرح تو کاٹ کے جھریوں میں لگا دیں گے یہاں پہ اس طرح تو چاہے تو آپ نیل پالش لگا لیں یا کوئی مارکر وائڈ کلر کا کسی بھی کلر کا جھریوں میں پھیل لیں تو یہ سویوں کے اوپر میں یہ لگا دوں گا نیل پالش اور یہاں پہ میں یہ سٹیکر لگا دوں گا تاکہ ڈیفرنٹ کلر ہوں یہ گھڑی ریڈی ہو چکی ہے اس کو لگانے کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ طریقہ ہے دوسرا یہ طریقہ ہے تو جس طریقے سے آپ کو یہ خوبصورت لگتی ہے اس طریقے سے آپ اس کو جو ہے لگا لیں تو واقعی ریڈی ہے بیچنا ہے تو اول ایکس کے اوپر آسانی سے بگ جاتی ہے وہاں پہ جو اس کی کیٹاگری ہے اس کے اندر جائیں وہاں پہ لگائیں انشاءاللہ اچھے پیسوں میں سیل ہوگی ڈیکوریشن والے ہیں ان سے کنٹریکٹ کر لیں ان کو بنا کے دیں وہ بھی آپ سے خریدیں گے اس کو میں نے سلور کلر کیا آپ کوئی بھی کلر کر سکتے ہیں چین کے اوپر گولڈن کلر بھی کر سکتے ہیں اس کا راؤنڈ اباؤڈ تقریباً تین سو روپے خرچہ آتا ہے اندازہ ایک تین سو روپے سے زیادہ نہیں آگا میرے خیال میں کلر آپ کوئی بھی اس کے اوپر کر لیں اس کو مزید خوبصورت بنا لیں سبسکرائب کریں لائک شیئر اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں